آپ کو جی جی بلکل ٹھیک میری پروفائل پر آگا میں آپ کو شیئر کروں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج جیسے کہ ہم نے اپنے پیش پر انوائٹ کیا ہے جناب امام سالک صاحب کو جو کہ آسٹریلیا سیڈنی میں ہوتے ہیں آسٹریلیا میں اور وہاں پر ماشاءاللہ اللہ کے دین کا کام بہت زور و شور سے کر رہے ہیں اکثر اور بیشتر ہم ان کو فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیلن تعدوب ہماری آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کہاں سے آپ نے کیسے دین کی طرف شغف پیدا ہوا پھر کہاں سے علم حاصل کیا اور پھر آسٹریلیا کا سفر جناب اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعرف سکول اور کالج کا تو ابتدا ایک ملتان کے قریب ایک شہر ہے ملسی وہاں سے میرے سکول کی ابتدا ہے اور ملتان میں کچھ تعلیم ہے سکول کی کالج اور یورسٹی کی میں نے الحمدللہ بی کوم کیا اور بی اے کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فضل فرمایا الحمدللہ اللہ کے رستے میں تبلیغ کے ساتھ جانا ہوا پھر مدرسے میں داخل ہو گئے اور مدرسہ فیصلہ باد جو مدرسہ الحسنین ہے مولانا تارک دمیر صاحب کا مدرسہ وہاں سے میری دینی تعلیم ہے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا اسلامک سٹیڈیز میں اور ہمارا جو مدرسے کی سند ہے وہ بھی ایکویلنٹ ہے اسلامک سٹیڈیز ماسٹرز اسلامک سٹیڈیز اور ماسٹرز ان ایرابک میں پھر میں نے انگلیس لٹریچر میں بھی ماسٹرز کیا اور پھر میرا تبلیغی سفر ہوتے رہے پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک بھی کچھ ممالک میں جانا ہوا تو میرا ایک سفر ہوا فیجی کا فیجی آئیلنٹ کا دو ہزار گیارہ میں تو وہاں پر اسٹریلیا کے کچھ ہمارے جو حضرات ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر دعوت دی پھر اپنے اساتذہ کے مشورے سے اور بڑھوں کی دعاوں سے الحمدللہ دو ہزار چودہ میں اسٹریلیا آنا ہوا سہی تو یہاں سے یہ پھر اسٹریلیا کا سفر شروع ہوا سہی تو اب آپ دو ہزار چودہ سے سینٹلڈ ہیں اسٹریلیا جی الحمدللہ میں دو ہزار چودہ سے شروع میں کچھ پاکستان آنا جانا زیادہ رہتا تھا پھر اب کچھ تین چار سالوں سے زیادہ مصروفیت ہو گئی تو بس نہیں جا سکے پاکستان اور مستقیل تقریباً تین تین ساڑھے تین سال سے مستقیل ہی ذریعی ہے سہی اچھا سر ہم نے بھی میرا تھوڑا سا تعلق رہا تبلیغ سے دو ہزار نو میں کچھ وقت لگا چاڑ ماہ اس کے بعد سفر نہیں ہو سکتا تھا باہر کسی ملک کا لیکن ہمیشہ سنا تھا کہ دوسرے ملکوں میں کام کرنے کا لگ ہی طرف لوگوں کو بلانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے الگ اس کے چیلنجز ہیں تو جیسے ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے کنٹری میں رہنا جو کہ بہت ویسٹرنائیز ہوئی ہے مغرب کی سائٹ پہ تو وہاں پہ دین پر چلنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو کہ وہاں محول بلکل اپوز دھتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایکسپیرینس اگر آپ بتائیں کہ بھائی کیا واقعی میں is it tough اور وہاں کچھ اور benefits ڈیسے یہ بھائی امیر سب یہ depend کرتا ہے آپ کی society آپ کی community پر آپ کس community سے affiliated ہیں اس پر بہت زیادہ depend کرتا ہے اگر تو جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان جتنی بھی families ہیں وہ کسی بھی کنٹری سے belong کرتے ہوں ان کی first priority یہی ہوتی ہے کہ انہیں مسجد کے آس پاس کہیں گھر میں لے صحیح تاکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اگرچہ وہ تبلیغ میں ان کا وقت نہیں بھی لگا لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ان کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ مسجد کا قرب مل جائے تاکہ بچوں کا بھی مسجد سے آنا جانا رہے اور اپنا بھی مسجد میں آنا جانا رہے تو اگر تو ایسے مسجد کے قریب جو بھی لوگ رہتے ہیں اور مسجد سے جڑے رہتے ہیں جیسے ہمارے تبلیغ میں بھی یہی کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کی زندگیوں سے یہی ثابت ہے کہ مسجد سے جتنا جڑا جائے گا اتنا حفاظت میں رہیں تو ان ممالک میں بھی ایسی ہے جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں مسجد کے قریب ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں وہ آمال میں بھی جڑے رہتے ہیں نمازوں میں آنا جانا مختلف یہاں پر چونکہ ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہم جن مساجد میں ہم رہتے ہیں سارے آئمہ ہی ایسے کرتے ہیں ہم تقریباً فر آل دی کمیونیٹی فر آل ایجیز ہم بچوں کے لئے علاق ہے اس میں جو لڑکے ہیں ان کے لئے علاق بچیوں کے لئے علاق سسٹر کے لئے علاق اور اڈلس کے لئے یوٹ کے لئے علاق اور مکس کمیونیٹی کی گیدرنگ بھی ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس میں ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کیونکہ یہاں کا جو باقی ماحول ہے وہ بڑا چیلنجن ہے اور بڑے مسائل درپیش ہیں مسلمان فیملیز کو خاص طور پر جو نئی نسل ہے ہماری جو یوتھ ہے اس کو ان مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ لوگ وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے یہیں پروان چڑھ رہے ہیں انہی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان سے کچھ وقت اپنا بچپن یا لڑکپن زمانی گزار کے آئے ہیں ان کے لئے زیادہ مسائل نہیں ہوتے لیکن وہ بچے جو یہیں پیدا ہوئے ان کو سنبھالنے کے لئے کافی کوشش کرنا پڑتی ہے صحیح اچھا ایک تو یہ بات ہوگی میں آپ کو خاص طور پر انوائٹ کرنے کے پیچھے جو وجہات تھی ایک تو یہ ایک ایسا ویجن بنائے جیسے آپ نے ماشاءاللہ دنیا اسری تعلیم یعنی اکیڈائمکس بھی حاصل کی پھر درس ان ازامی بھی کیا پھر again you came back to towards english literature اور یہ دونوں competence ڈیولپ کی اور پھر اب آپ کسی ایک ایسے ملک میں جہاں پر جو اور وہاں پہ جا کے کام کرنا تو اس پہ ہم ابھی لیٹر آن بات کریں گے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کی کچھ ہمیں اسٹوریز بتائیں کہ وہاں پہ کوئی ریورٹ ہوا اور اسلام یا جو کمیونیٹیز میں چینجز تبدیلیاں آدھیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اتنا محول اگر ایسا ہے کہ بلکل چیزیں ویسٹرنائز ہیں تو وہاں پہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور وہ نا امید اسٹوریز کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹوریز اگر آپ ہم سے شیئر کریں اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کشش رکھی ہے مسلمان کی زندگی اگر اسلام کے مطابق ہو تو اس میں ایسی کشش ہے کہ میں اب تحدیس بن نعمہ کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ 2018 میں اور 2019 میں دو سالوں میں میرے ہاتھ پر الحمدللہ انیس لوگ مسلمان ہوئے ہیں جس میں بارہ کمیونٹی میمبرز ہیں ان میں کچھ سسٹر بھی ہیں اور کچھ میل بھی ہیں اور ساتھ ان میں قیدی ہیں جیلوں میں بھی ہم جاتے ہیں وزٹ کے لیے ان کو ملنے کے لیے تو ان میں ساتھ ایسے قیدی جو ان میں سے تو ایک میں سوری سناتا چلوں کہ میں نے زندگی میں اپنی زندگی میں میں نے گٹار جب سکول کالج میں پڑھتے تھے تو کبھی ایسی ویڈیوز بغیرہ میں دیکھا یا کبھی ایسے ٹی وی پہ دیکھا تھا تو کبھی لائب گٹار سننے کا تحفیق نہیں ہوئی اور کبھی ایسا موقع نہیں ملا لیکن جیل میں ایک صاحب تھے تقریباً راوند ففٹی پلاس تھے ففٹی پلاس تھے تو میں جب بھی جاتا تو وہ جہاں پہ ان کا کمرہ تھا یہ جہاں پہ وہ تھے میں ان کے سامنے سے کوریڈور تھا وہاں سے گزر کے جاتا تھا وہ گٹار لے کے بیٹھتے تھے تو وہ اکثر دن کے ٹائم ہم جاتے تو گٹار بے جا رہے تھے اپنے وہ جن کے کنٹری سانگز ہیں کنٹری سائٹ سانگز گڑھنا رہے ہوتے ایک دن انہوں نے مجھے بلایا وہ مسکراتے تھے میں بھی مسکراتے تھے ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ یہ جو وائٹ شرٹ پہنتے ہیں لانگ وائٹ شرٹ ہے لمبی کمیز آپ پہنتے ہیں کیا یہ مجھے پہننے کو مل سکتی ہے میں نے کہاں ضرور مل سکتی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے یہاں پہ آپ ایک ریکویسٹ نے یہاں کی انتظامیاں کو اور وہ ریکویسٹ جب اپروو ہو جائے گی تو وہ ریکویسٹ مجھ تک آئے گی اور اس میں جو بھی آپ کریں گے ریکویسٹ کریں گے اس میں کمیز ہو اس میں قرآن اپاق ہو اس میں مسلح ہو اس میں بیٹ جے تسبیح ہو کچھ بھی یعنی آپ اسلامیک لینا چاہتے ہیں آپ اس ریکویسٹ کو فورورڈ کریں اور نے کہا اچھا میں آپ جیسی نا یہ پگڑی یہ کمیز اور یہ داڑی یہ میں سب کرنا چاہتا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سکون ہے بہت سکون ہے بہت بہت سکون ہے I feel satisfaction In just looking towards مجھے انجام شکون ہوتا ہے وہاں سے بات شروع اسلام کی انہوں نے کہا کہ میں اسلام بیٹا بجاتا ہوں اگر آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کے لئے گٹار بجھا ہوں میں نے کہاں بجائیں میں سوئتا ہوں کوئی بات نہیں انہوں نے گٹار بجایا ہم نے ان کا سنا ہمیں کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں سمجھ آیا لیکن اس سے وہ خوش ہو گئے تو وہ صرف اتنی سی بات سے مسلمان ہو گئے کہ ہم ان کی طرف دیکھ کے مسکرادیا کرتے ہیں ہم انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے کہ یہ انسانیت کے ناتے یہ اللہ کی مخلوق ہے ہمارے نبی کی قومتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو دو ہزار پندرہ میں میرے پاس میرے پاس پیش آیا کہ ہم ایک بینک کی لائن میں تھے تو مجھ سے پیچھے بوڑی خاتون آئی جیسے ہمارے معاشرے میں ہم نے سیکھا اسلام بھی ہمیں یہ ہی سکھاتا ہے کہ جو ہم سے بڑے ہیں بوڑے ہیں ان کی عزت کی جائے خواتین کا احترام کیا جائے وہ بوڑی بھی تھیں خاتون بھی تھیں تو میں پیچھے ہٹ گیا تو میں نے ان کو کہا آپ آگے آجائیں it's just a matter of 5-10 minutes it doesn't make any any difference 5-10 minutes کی بات ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا تو آپ آگے آجائے لائن ایک ہی تھی تو وہ نے کہا کہ نہیں آپ اپنی جگہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ والوں کو تو موقع شاہیے اپنا احترام پہنچانے ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہمیں ہمارے استادوں نے یہ سکھایا اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے کہ دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھا جائے دوسروں کا عزت احترام عدب پیس اور حارمونی اور طولرنس تو یہ ساری چیزیں ان کو جب بتائیں تو اس نے ایک جملہ کہا جو شاید میں اپنی زندگی میں وہ جملہ کبھی نہ بھول سکوں اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں میں ان کو یہ جملہ بتاؤں گا کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں ہمیں یہ چیز کسی حد تک بھول چکی ہے کہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں ہم اسلام کے سفیر ہیں اگرچہ ہم صرف پاکستان میں ہی ہیں یہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو صرف ایک مسلمان نہ سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ ہم سے اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں دیکھ کے observe کرتے ہیں تو اس نے ایک جملہ بولا کہ اگر یہ اسلام ہے اگر یہ اسلام ہے تو سب کو مسلمان ہونا چاہیے تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے آپ لوگ اور دوسری کے ہمارا تو اپنی جو ہمارے لیکچرز ہیں کالجز میں سکولز میں جاتا ہوں میں یا نیورسٹیز میں یا پریزنز میں یہ جتنی بھی یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمیں جب انوائٹ کیا جاتا ہے ہم انوائٹ کرتے ہیں یہاں کے پولیٹیشنز بھی یہاں کے جو پولس والے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ اسلام محبت ہے اسلام امن ہے اسلام بھائی چارہ ہے اسلام افوت ہے اور سب سے ایک بڑی بات جس پہ ابھی ہمارے تولیغ میں تعلیہ نہیں ہوتی لیکن یہاں جب لیکچرز میں کچھے تو کلیپ بھی ہوتی ہے تو اس پہ بہت بڑی کلیپ ہوئی اور بہت دیر تک کلیپ ہوئی مجھ سے ایک سوال کیا گیا کوشن آنسی سیشن تھا لیکچرز کے بعد مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ what does اسلام teach you about the fundamental rights of all agreements کہ آپ کے جو ساتھ بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اسلام بنیادی تعلیمات کیا دیتا ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ عرض کیا کہ اسلام صرف دوسروں کے حقوق کی عزت یا دوسروں کے rights کو سمجھنا نہیں سکھاتا بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ for the rights of well humans you have to sacrifice your own rights کہ آپ کو دوسروں کے حقوق کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے اگر اپنے بھی حقوق اور اپنے یعنی جو آپ کا حق بنتا ہے وہ چھوڑنا پڑے اور قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جیسے دال چھوڑ دے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے آلہ ترین خانے میں آلہ ترین بالا خانوں میں اس کے گھر کی زمانت اور ایک اور حدیث ہے کہ جنت کے وسط میں اس کے گھر کی زمانت دیتا ہوں تو وہ یہ جب میں نے بات بتائی تو ہم بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے ممالک میں ہم اگر پوزیٹیو اسلام کا فیس اور اسلام کا ایتڈاکشن امبیسیڈر سمجھیں گے اپنے آپ کو ریپیزنٹیٹیو سمجھیں گے تو بہت سارے میں ایک بات ارس کیا کرتا ہوں دنیا ساری اسلام کی طرف آنے کو تیار ہے ہم کمزور ہو چکے ہیں ہم اپنا جو سبق ہے وہ بھول چکے ہیں لوگوں کے سامنے ہم سنانے والے اور دکھانے والے نہیں رہے لوگ تو آنے کے تیار ہیں صحیح باقی چیلنجز موجود ہیں وہ مشکل حالات بھی ہیں کہیں کہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن تک ابھی صحیح پیغام نہیں پہنچا یا ایک چھوٹی سی بات ارس کرتا چلوں کہ جن کا سارا علم ساری نالج ہی ان وسائل کے ذریعے سے ہے کہ جہاں پر اسلام کا درست چہرہ یا اسلام کی جو انٹرپیٹیشن ہے یا جو اسلام کو پورٹری کیا جا رہا ہے درست چیلنجز موجود ہیں کہ جنہیں اسلام کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں لیکن جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں جن سے ہم ملتے جوتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات ارس کروں میرا بیسٹ پرینڈ جو پچھلے دو سال میرے بہت قریب رہا وہ ایک کرسٹین پادری ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے معاملات کی وجہ سے اور ہمارے اس کے لیے محبت اور احترام کی وجہ سے یہ بات اس نے کہی کہ میرا بیسٹ پرینڈ ایک مسلمان امام ہے ایک مسلم امام میرا بھی بہترین دوست ایک کرسٹین جو پریسٹ ہے تو وہ اس طرح کی معاملات بھی چلتے ہیں یہاں پر صحیح اچھا سر اب اب اسی سے ریلیٹیڈ ایک چیز ہے کہ جو لوگ بھی سوچتے ہیں تو ایک دو کچھ لوگ تو بہت کم کیٹیگری ہے جو آپ کے مائنسیٹ سے آئی گی کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے کہ وہ بہت سارے سارے سٹوڈنٹس ہیں یا بہت سارے لوگ جوپس کے لیے بار جاتے ہیں تو اور دے 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 دنگ کہ نارمال مسلم ہم کوئی مدرسے کی تعلیب نہیں ہے امام نہیں ہے یا ہمارا کسی کسی بھی اسلامی تعلیق سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے سو ہاو دنگ کینڈ بی این ایمبیسڈر آ اسلام یا وہ کیسے اپنی اپنے پرائیس کی رکھیں اور وہ وہاں پر کیسے اچھا جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر رمضان کی طرف بات بھائیو میں صاحب یہ ہے کہ ان ممالک میں آپ کی آپ تب بیہیوئر آپ کی ڈیلنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کس انداز سے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں آپ دیکھیں مسلمان کوئی بھی ہے وہ وہ کہیں بھی جاپ کرتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو یہ چیز تو وہ ذہن میں رکھے کہ he will be observed as a muslim he will be watched as a muslim even he thinks that he is not a strong muslim even he knows that he is not that much of that much caliber or level لیکن یہ چیز تو ہمیں جاننی ہی ہے کہ وہ یہاں لوگ اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانچتے بھی ہیں پرکتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اپنے معاملات میں جو ہمیں اسلامی تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہیں صحابہ کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں اگر آپ پاکستان اگر ایسے رہن سہن تو اس میں کم از کم کو سنت کا کہہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر سے بہت دور نہیں نکل جاتے لیکن کچھ نہ کچھ باقی ضرور ہے اس چیز کو یہاں پہ آکے اس چیز کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے لوگ یہ ہم تک یہ بات پہنچتی ہے اور ہم سے یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس پر نہیں ہی یہ گلا اسلام پر ہے یہ گلا اسلام پر ہے میں ایک بات چھوٹی سی پھر عرض کر رہا ہوں جس لیو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں ہم کسی شعبے میں کسی جگہ پر بھی ہیں ہم محتاط ضرور رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم سارے مسلمان ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارا جو معاملہ کہیں سے بھی دگڑ جائے اس کے سمرنے کی ایک ہی دھر ہے ایک ہی دھر ہے ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی جگہ وہ ہے اللہ کے ذات اللہ کے ہاتھ میں وہ ہمارے ایک امیر صاحب تھے جو میرے پہلے چلے میں مارے میشا تھے سید عمر خالے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم کے علم عمل میں برطر اطاف فرمائے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ وہ ذات ہے جو عزت کو ذلت میں ذلت کو عزت میں کامیابی کو ناکامی میں ناکامی کو کامیابی میں اور پستی کو بلندی میں اور بلندی کو پستی میں تبدیل کر دے بغیر کسی سبب کے میشا تھا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کون ہے فرمایا اللہ وہ ہے جو کچھ کے بغیر سب کچھ کر دے میشا تھا ہم مسلمان اتنا ست و ایمان ساری رکھتے ہیں ہم جس شعبے میں بھی ہوں اللہ سے تعلق رہے اللہ سے جڑے رہے اور یہ بات ذہن نشین ضرور رکھیں کہ اگر میرے اچھے اخلاق میرے معاملات سے کسی کے دل پر اسلام کی عزت بیٹھتی ہے تو اس میں اللہ کے سامنے میں بھی سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے اسلام کی علاج رکھی تھا میں نے اس نسبت کو رلنے نہیں دیا تھا اس کو عزت ہی دی تھی خدا نے خاصتہ ضلیل نہیں ہونے دیا تھا اس نسبت کو تو بچایا جا سکتا اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی جوپس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جوپس کے پروبلمز ہیں لیکن وہ ہیتا ہے جہاں کچھ اس کی جائے تو کچھ نہ کچھ اور جہاں پہ ہمارا دل چاہے ہمیں لگن لگ جائے تو ہم رستے نکال ہی لیتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رستے نکل آتے اور دوسری بات یہ کہ یہاں کے لوگ لوگ کوپریٹیو ہیں میں نے یہ دیکھی ہے کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں سچے ہیں کھارے ہیں تو لوگ کوپریٹیو ہیں یہ ان کی کوپریشن ہمیں اگر لوز نظر آتی تو وہ میرے اپنے کھوٹ کی وجہ سے جہاں میں پکا ہوں سچا ہوں الحمدللہ لوگ کوپریٹ کرتے ہیں کہ that I am a good believer I have strong believe in my fight اس چیز کو لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں یہاں ہوتی ہیں صحیح اچھا صاحب ذرا رمضان کا بتائیں کہ کیسے بھاگ کیسے گزرتا یہاں تو اس سال تو کوپریٹ کی وجہ سے ہم بھی بڑے جو ہے نا وہ وہ ویسی رونکے نہیں ہیں جیسے ہر سال ہوتی ہیں لیکن باہر بتائیں کہ کیا ماحول ہوتا ہے کیا لوگ دور دور سے آتے ہیں جی بلکل رمضان کی رونکے اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محافظ فرمائے اس دفعہ کا رمضان اداس ہے اس دفعہ کا رمضان بہت زیادہ مختلف ہے بس اللہ ہی فضل فرمائے کیا کریں تھوڑا سا یہ سنسٹیف سا معاملہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل ایسے مٹھی میں آتا ہے کہ یار رمضان یہ بھی ہم نے رمضان زندگی میں دیکھنا تھا صحیح اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا کچھ سوڑا تھوڑا آہستہ اس تک کھلنا شروع ہو گیا الحمدللہ یہاں بھی کچھ سٹیٹس نے لاسٹ پرائیڈے سے کچھ سوڑا سا ریلیکس کر دیا ہے ہماری جو سیڈنی کی نیو ساؤت ویلز ہے یہ کمیگ پرائیڈے سے ریلیکس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ایک بات تو ہے کہ جو رمضان پاکستان میں بازاروں میں محلوں میں گلیوں میں سپیکروں میں آزانے اور وہ جو رونک ہے وہ جو گہمہ گہمی ہے وہ آپ کو یہاں کے بازاروں میں گلیوں میں سڑکوں میں تو نظر نہیں آتی لیکن مسجد میں ضرور ہے یہاں کا رمضان زیادہ تر جس کی سیلیبریشنز ہیں اس کی گہمہ گہمی ہے وہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گی اور خاص طور پر ویکنڈ میں نظر آئے گی الحمدللہ رمضان میں یہاں بھی نمازین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اکٹیوبیز میں اضافہ ہوتا ہے لوگ ارتقاف بیٹھتے ہیں ترابی کا احتمام کیا جاتا ہے جن مساجد کے پاس حفاظ نہیں ہے وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے حفاظ کو انوائٹ کرتے ہیں انہیں سپیشل بلاتے ہیں رمضان کے لیے تاکہ قرآن کا ختم کروائے جا سکے اس کا برا مکمل احتمام کیا جاتا ہے اور پاکستان سے یہاں پر تھوڑا سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ویکنڈ ہے اس میں قریباً تمام مسجدوں میں مساجد میں گرینڈ افطار ہوتا ہے جس میں ساری جو وہ اپنا پوٹ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں شیئر شیئر پلیٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں شیئر کرتے ہیں لوگ اور اکٹھے آکھ اس میں ٹیبل پر لگاتے ہیں خواتین الگ طرف ہوتی ہیں یہ اس طرح رمضان کی گہمہ گہمی رہتی ہے لیکن یہ باقی آپ کے دفاتر میں ٹرینڈ میں بسز میں اور روڈز پہ اور باہر جب لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھا پی رہے ہیں تو اس میں آپ کا عجر ضرور بڑھ جاتا ہے سبر بڑھ جاتا ہے لیکن وہ موقع نہیں ہے جو ہم وہاں پاکستان میں جو عمومی طور پر سارے ملک میں ایک رمضان وہ نہیں ہے لیکن اس پر بھی عجر ہے اس پر بھی عجر ہے کہ کسی کے روزدار کے سامنے کوئی کھائے تو روزدار اس پر صبر کرے اور شکر کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھے اس پر بھی عجر صحیح صحیح سوال ہے دو میں ایک last دو questions ہیں اور میں ایک ساتھ نمبر ون کسی بھی فورم کنٹری میں امام کی یا مسلم سکولر کو کتنی نیڈ ہے کیا یہ نفلی کیام ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ میں چلے گا یا انہوں نے جا کے ساتھ گئے یا انہوں نے بہت انٹینسیو نیڈ ہے ایک اور سیکنڈ جو لوگ یہاں پر دین کا علم حاصل موسیقی 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 جی جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ امام کی ضرورت کی پہلی وہ تمہیں یہ کرتوں کہ یہاں پر امام کا جو کردار ہے اور جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں یا اس کی جو رسپونسیبیلیٹیز ہیں جہاں آپ موجود ہیں جہاں موجود ہیں وہاں سے یہاں مختلف ہیں ہمارے یہاں تو مساجد میں پائمہ کے سارے کردار ہے وہاں پر بھی علماء ذرات کا بہت بڑا تربیت میں عمام کی اور سوسائیٹی کی بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن یہاں پر چکے امام اس دی سیمسل پرسن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں پچھلے دو سوریسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ اپنے سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر امام کی احمیت اور ضرور رکھ کیا ہے میں مسجد میں امام تھا پانچوں نمازیں ذمہ داری تھی جمعے کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ بچوں کا مدرسہ ہے مسجد میں اس کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ بچیوں کے لیے جو پروگرام میں افتا وار یا وہ ذمہ داری ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو کمیونٹی کانسلنگ ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور میریجز اینڈ دیتز کا جو سارا سلسلہ ہے وہ بھی امام سب کی ذمہ داری ہے اس کے جتنے بھی میٹنگ ہوتی تھیں اس میں بلائے جاتا تھا میں ہسپیٹل کا ممبر تھا میں ایر نیورسٹی کی چیپلینسی کمیٹی کا ممبر تھا اور میں مختلف سکول میں جاتا رہا ہوں اسلام اور بیسکس اور اسلام اس کے بارے میں اور کمپریشن کے طور روز پر انوان پر بھی کچھ چرچز میں اور تمام جتنے بھی یہاں پہ ملٹی فید لوگ رہتے تو سب کے ساتھ جو امیٹیشن ہوتی ہیں اس کو اٹھنڈ کرنا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ یعنی ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے مسلم کمیونٹی ہے اس کا ریپریزنٹی امام ہوتا مسجد کی ذمہداری کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی جتنی ذمہداری ہے اس میں میڈیا کبھی اگر کوئیسن آتے ہیں اسلام کی طرف آتے ہیں مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو کچھ مساجد میں تو سپوکس پرسن ہوتے ہیں لیکن اکثر مساجد میں جو میڈیا والے وہ امام کے پاس آتے ہیں بہت مساجد میں مساجد امام نہیں مدرسہ نہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام پوچھنے کے لیے شادی کے مساجد جو بہت زیادہ بیجی رہتے ہیں ہم لوگ اس میں جو کانسلنگ ہے جو ازدواجی مسائل ہیں میہم بیوی کے جو آپ اس میں تعلق جو مسائل ہیں اس میں پولس بھی ہمارے ساتھ اس میں رہتی تو وہ امام کی ضرورت تو بہت ہے جن مساجد میں امام صاحب نہیں ہیں وہاں پر ان کی کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ امام صاحب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہمیں امام نئے اثر آ جائے کہ ہم اپنے مذہب میں ایک باقاعدہ مستقل امام ہو اور ایک مستقل نظام چلے بچوں کی تعلیم و تربیت کو سارے معاملات امام صاحب سنبھال لیں کی 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 سوچ 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 دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے دو صاحب جو زیر تعلیم ہیں اور اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہیں یا ان کا یہ حدف ہے کہ مستقبل میں ان دوسر مستقبل ان ان سوچ دوسر کنٹ 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 اس طرح کے ممالک میں اگر وہ اپنا مستقبل دیکھ میں جو سب سے پہلی بات ہے اس میں دو تین میں پوائنٹرز کروں گا اس میں پہلی بات یہ ہے ایک تو آپ کو یہاں کی لینگویج ہے اس پر آپ کا عبور ضروری ہے ہمارے مدارس میں چونکہ میں بھی وہیں سے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ان کے علم عمل میں تقوی میں ترقی عطا فرمائے خاص طور پر مولانا تارک مین صاحب دعوی اللہ حفاظت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے انہوں نے بہت محنت کی اور اس محنت کے سمرات اور اس کی برکات ہم اپنے عملی زندگی میں محسوس کرتے الحمد اللہ تو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ زبان اگر آپ جس ملک میں بھی جارہے اس ملک کی زبان آپ کی لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہاں کمیونکیٹ کرنا ہے یہاں پہ اسلام کا میسج ڈلیور کرنا جو میں یہ کہ ہمیں پوری دنیا کو اپنا محنت کا میدان سمجھنا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں ان تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے احسن اچھے اور خوبصورت طریقے سے اس میں معاملات کی بہت بڑا کردار ہے یہاں اور بہت معذرت کے ساتھ یہ ارز کروں گا کہ ہم صرف ایک رخ کی طرف جو دیکھتے رہتے ہیں وہ ہمارے اندر وہ اس چیز کا ان ممالک مشکل ہو یعنی یوں دیکھیں کہ آپ کو پوزیٹیویٹی آپ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے نیگٹیویٹی کام اور دوسری بات یہ کے براؤڈنیس ہونی چاہیے آپ دوسرے مذاہب کے عزت احترام کا ان کے کچھ ریچل کا ان کی کچھ بیسکس کا اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور الحمدلللہ اللہ نے پرخضل فرمایا کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے مال مال فرمایا کلمہ عطا فرمایا لیکن دوسروں کا احترام بحیثیت انسان کرنا ان کی فکر ضرور ہو ان کے لئے دعائیں ضرور ہو لیکن ان کا عدب ان کا احترام ان کی عزت یہ رہے یہ بات اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے زیادہ اہم یہاں تصور کی جاتی وہ یہ کہ ہم یہاں پر ہر مسجد میں ملٹی کلچرل ہیں یعنی میری مسجد میں تقریبا دنیا کے بیس پچیس ممالک کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں سب کے مزاج مختلف ہیں اور سب کے انداز مختلف ہیں سب کی طبعہ تنبیت مختلف ہیں رسم و عواج میں بھی فرق ہے ان سب کے ساتھ چلنا وہ تبلیم والے کہتے ہیں سب کے ساتھ چلنا ہر حال میں چلنا یہ سیکھنا ہے کہ یہ مزاج ہو کہ ہمیں سب کے ساتھ چلنا ہے ہر حال میں چلنا ہے اور سب کو لے کر چلنا ہے اور یہ بنیادی یہ چیزیں ہیں کہ اگر ایسا مزاج ہو اور اس انداز سے نیت سے آئے جائے اور اللہ سے تعلق وہ مضبوط ہو تو پھر اللہ سوال سوال نہیں لیکن اب آپ کی بات ہے اگر دونوں لحاظ سے وہ انسان جو کے لام مصرے میں ان کے ساتھ ٹولرنس کا ہمیں کیا لیول لیکن ہم ان کے ساتھ اچھے خلاق سے پیش آنا جیسے ہم پاکسان میں مسلکی اپار سوال 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 بات لیکن وہ جہا میرے کالے یہ بالکل ہی آپ بہت زیادہ کھلے دل سے چیزوں کو لینا ہوتا ہو کیونکہ یہاں تو ہم اللہ محب کرے کہ وہ مسلم ہی ہے لیکن وہ تھوڑے سی خلاف آت کی رائے سوال جاتے گو اس پر چھوڑی سی آت پڑھے اختلاف رائی لا یقصد فی لگو قدیہ دیفرنس آف آپ رائے کسی ایک موضوع پر کسی ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ میں پاکستان میں ہے بات یہ ہے عزت کسی کو صلی کرنے کا تو اس کی اجازت تو نہیں ہے محسیت انسان اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے کس کا فاطمہ کس حال پہ ہو یہ کون جاہتا ہے جسے ہم آج مسلح کی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے یا کفر کے اعتبار سے جسے ہم زلت امیز نظروں سے یا حکارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے اور اللہ اسے مالا مال کر دے اور خدا نخواستہ مجھ سے نعوذ باللہ حفظ کسی سے یہ توفیق صلی اللہ ہو جائے کہ ہم کیا کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بات یہ کہ اسلام تو اسلام تو تعلیمات اسلام کی یہی ہے کہ ہمیں اپنا وما علینا اللہ بلاغ المبین کیا ہے کہ ہمارے ذمہ پہنچانا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک آخری جملہ بولنے میں لگا ہوں اس جملے کو تھوڑا سا دو دفعہ بول دوں گا تین دفعہ بول دوں گا یہ بہت عام میں لکھ پہ دیکھا ہوں ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے ہمیں لوگوں تک اسلام کا پہچام پہنچانا ہے اس پر عمل کروانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا ہے بتانا ہے کروانا نہیں ہے پہنچانا ہے بتانا ہے لیکن کروانا نہیں ہے کروانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے توفیق دی اور اس کے دل میں بات آئی تو وہ کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا لیکن پہنچانے کا انداز وہ وہ میں نے سیکھنا ہے کیسے پہنچاؤں کس خوبصورت انداز میں اسلام اور مسلمانوں کا ایک تعارف غیر مسلموں تک بھی اور اپنے دوسرے ان بھائیوں تک جن کا صرف فروعی اختلافات ہے وہ ان میں اصولی اختلاف تو ہے ہی نہیں اتنے زیادہ پاکستان میں تو فروعی اختلافات اور اس میں اللہ معاف فرمائے اتنا ویسے بھی علماء سارے ہی متفقنگ اتنا سخت تو نہیں ہونا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے یار سارا کو چھوڑ کے اگر انسان بھی سمجھ کے عزت کر لیں تو یہ سببید کنی ونماری پھر ہی چیز ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں ہمیں یہ چیزوں بہت کنی بہت دیکھنا پڑا لیں ایک ان ساتھ میں آپ کو ایک بات باتہوں اللہ کے ساتھ دیوں یزت کر میں ایک پر روگرام میں گیا ہماری تجرد وہ ہندو ہماری کمیونٹی جی انہوں نے وہ آرنج کی تکا کو چیز کی دوسرے میکنس کی دوسرے اور ملتیپیٹی پر روگرام اور ملتیپیٹوکرل پروگرام اس میں اچھا اچھا وہ لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے اب جہاں جب وہ تی بریک آئی ایک نون مسلم میرے پاس آئی اس نے کہا امام I know that you people eat just halal so there is no halal specification on this table you can go to the fruits and vegetables اب وہ غیر مسلم مجھے بتا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مسلمان صرف halal کھاتے ہیں یہاں چونکہ حلال کورنر نہیں ہے اور سب مکس ہے تو آپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف salad لے لیں یا آپ صرف fruits لے لیں کہ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کے لئے اگر مل جل کے رہیں ایک دوسرے کی عزت کریں تو اس طرح لوگ احترام کرتے ہیں میں خود مجھے خود میں محتاط تھا اور میں کچھ نہیں لے رہا تھا میں نے صرف ایک چائے کا کپ لیا لیکن اس نے یہ بات کی میرے دل میں اس کی بڑی عزت اس بندے کی آئی کہ یہ غیر مسلم ہو کے اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی حلال اور حرام کا خیال رہتے ہیں اس لئے اس نے مجھے بتانا مناسب سنگا تو بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ملن کے رہنا دوسروں بھی عزت احترام کرنا ہاں ان کے لئے فکر کرنا ان کے لئے دعائیں ماننا ان کے لئے اسلام کا بیرام پہنچانا کوشش کرنا کہ ان کو دعوت دینا وہ کہتے ہیں بھائی بھائی پلیٹ پرکھو پلیٹ فارم بنتا ہے لوگوں کو کھانے کھلائنا اور بھائی پلیٹ فارم بنتا ہے بھائی پلیٹ فارم نہیں بنتا تو اگر کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے بنانا ہے کہ لوگ اسلام کو بھول کریں تو اپنا دسترخان بڑھاؤ اپنا سینہ اور دل بڑھا کرو اور لوگوں کو ہمارے کمیر صاحب سے میں چھوٹیسی بات عرض کرتا ہوں کہتے بھائی مسلمان صرف یہ سیکھ لیں یہ سیکھ لیں ہر آتے ہوئے انسان کو صرف یہ کہنا شروع کر دیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسکرہ کے استقبال کر لو دل کھل جائیں گے لوگوں کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے دشمن کو بھی اگر سینے سے لگا لوگے تو دشمن ہی نکل جائے تو یہ چیزیں یہ اس طرح کا مزاج یہ پاکستان میں بھی شوقت بہت بڑی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کو اس مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے سالیق بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ آپ کی ٹائم زون میں تو ابھی آپ ستے ہارے ہوگے ترابی سے خارج ہو لیکن آپ نے ایک دن کے نوٹس پہ وقت نے گالا اور مجھے بہت امید ٹھیک لے میں یہ چاہا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے آئے کیونکہ جیسے ہم لوگوں نے کبھی انسان میں کام نہیں کیا تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا جو دنیا اور پتہ چلے کہ کتنی دین کے کام کی امپورٹنس ہے یہاں تو کیونکہ سب چیزیں ایک محول میں چلتے ہیں ہمیں احساس نہیں رہا اور ہم وہی چھوڑی چھوڑی باتوں پر اختلاف کر لیتے ہیں سر بس میں چاہوں گا ایک کوئی closing note آپ دیتے ہیں پھر ہم آپ سے جائیں وہ جائیں گے آپ سے آپ آرام دیتے ہیں آخری بات جو closing note ہوئی ہے انہی باتوں میں سے جو ہم نے اب تک اپس میں کی اسی سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلام کا سفیر سمجھنا ہے آج کے بعد ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میری کوئی personal life ہے میں وہ معاشرے میں رہتا ہوں ایک society میں میں جہاں بھی رہوں گا لوگ میں لوگوں میں ضرور رہوں گا مجھے اپنے آپ کو اسلام کا سفیر سمجھنا ہے سفیر جو بھی کر رہا ہو وہ پورے ملک کی نمائندگی ہے میں مسلمان ہوں میں جو کچھ کروں گا پورے اسلام کی نمائندگی ہے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اسلام کو نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ observe کرتے ہیں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ہاں صرف یہ نہیں کہ ہم کسی ائرپورٹ پر نماز پڑھ لیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے نہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو ہمارے بات کرنے کو ہمارے لوگوں سے ہیلو ہائی کرنے کو بھی لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے مجھے ہیلو بولا یا نہیں بولا یہ مسلمان ہیں ان کے ہاں اخلاق اور اخلاق کیسی ہیں اس لیے ہمیں یہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں اسلام کا سفیر ہوں جہاں بھی ہوں جس حال میں اور اس دمہ داری کو میں سمجھ لوں اللہ اس کی پفیق مجھے بھی دے ہم سب کو دے پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام ضرور جائے گا انشاءاللہ جہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو رحمت وبرکاتہ تعالی رمضان کی ساری عبادت اللہ سب کی قبول فرمائے آمین